ہم قبر شامل کریں کہ پی حکومت نے ایک وزیر اور ایک مشیر کو عہدوں سے ہٹا دیا وزیر سماتی بہبود ڈاکٹر حشام انام اللہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا قلندر لودی سے مشیر برائے محکمہ مال کا عہدہ واپس لے لیا گیا ہے بیوری سیف پشاور ممتاز بنگرش ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بنگرش ان دونوں شخصیات سے عہدے کیوں لیا گئے؟ بلکل دونوں شخصیات کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے سماتی بہبود کی وزیر ڈاکٹر حشام انام اللہ سے وزارت کا عہدہ لیا گیا ہے جبکہ محکمہ مال کے مشیر قلندر لودی کو بھی کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے وہ محکمہ مال کے وشیر تھے ڈاکٹر حشام انام اللہ سے اس سے قبل محکمہ سید کا محکمہ واپس لیا گیا تھا اور اب ان سے وزارت بھی واپس لی گئی ہے ذرائع کے مطابق خیبر فقمخواہ حکومت کی کوشش تھی کہ وہ حشام انام اللہ کو پہلی ہی اس عوضے سے فارغ کر لیں لیکن دو ماہ قبل ایسی جب کوشش کی گئی تو اس میں صرف ایک وزیر کا محکمہ تبدیل کر دیا گیا اور ڈاکٹر حشام انام اللہ کو اس وقت ہٹایا نہیں جا سکا اب اسے ہٹانے کے بعد کا یہ جا رہا ہے کہ کوئی نیا وزیر لینے کی بجائے وجودہ مشیر یا معاملہ خصوصی کو اپگریٹ کیا جائے گا اسے صرف میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر رفاہ پرویز خٹک کے بیٹے ابراہیم خٹک اور صرف اصف کے سر کے بھائی آرکب اللہ کو بھی کبینہ میں شامل کرنے کے امیدوار ہیں تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر نہیں البتہ کئی مشیر یا معاملہ خصوصی کا عوضہ دیا جا سکتا ہے جبکہ وزیر جو ہے موجودہ وزیر یا مشیر کو اپگریٹ کر دیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر حشام انام اللہ کی جانب سے استیفہ دیا جا رہا تھا اور انہیں یہ پتہ تھا کہ انہیں اس وزارت سے فارغ کیا جا رہا تھا لیکن استیفہ دینے سے قبل ہی انہیں وزارت سے فارغ کر دیا گیا استیفہ دینے سے قبل ہی وزارت سے ہٹا دیا گیا بہت شکریہ ممتاز بنگاش